اللہ کامیاب ہوگی میں رہتا ہوں یا نہیں رہتا یہ معنی نہیں رکھتا یہ ہمارا اہد ہے کہ خام کلانا ہے اور یہ آج ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ گلگت بلدستان پی ٹی آئی کا قلعہ ہے اور یہ ہم ثابت کر کر رہیں گے جو یہ سمجھتے ہیں یہاں سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اور خام کی تصویر ہٹائیں گے ان سے آخری دم تک ہم لڑتے رہیں گے اور میری تمام ورکز اور کاکنوں سے جو اپیل ہے کہ بالکل آپ نے پر امن رہنا ہے پر امن رہنا ہے ہماری جو آج کی آج کا جو فیصلہ ہوا ہماری فتح ہے وہ مجھے کہا کہ اسرمیلین ڈیزول کروں میں نے کہا کیوں ڈیزول کروں کیونکہ ہم اس وقت اکثریت میں ہم دوبارہ الیکشن میں جا کے پھر تو تر میجارٹی کے لیے کوشش کریں گے اور جو آئین اور قانون کا گندہ کھیل انہوں نے پاکستان کے اندر کھیل ہے تو یہاں پہ تو آئین اور قانون بھی نہیں ہے جس خطے میں قانون اور آئین نہیں ہے وہاں پہ آئین نہیں ہے جہاں پہ آئین نہیں ہے وہاں پہ آئین گزانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرا یہ پیغام ہے کہ یہ یاد رکھنا یہ گلگت بلتستان ہے یہاں کہ تمہیں نہ سمجھے نہ تمہیں پہچان ہے اور یہاں کی عوام پہلی دفعہ پہلی دفعہ کھڑی ہوئی ہے ایک امید کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ یہ کون سے امید تھی کون سے جذبہ جو میرا سب سے پہلا جو تھا ہمارے پالومانی کمیٹی پوری بیٹی تو میں نے کہا شکر علم دی کیوں کہ یہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں میں بتا رہا ہوں کہ میری اتنی حیثیت کی عوقات نہیں تھی اللہ نے مجھ یہ جو ڈھائی سال مجھ سے چھٹے نہیں ہیں اللہ نے مجھے ڈھائی سال دیئے تھے میں اس کو اوپر شکر گزار اور کرسی کی کوئی لالچ نہیں ہے انسان کی جیت کرسی کے ساتھ نہیں ہے انسان کی جو جیت کردار کے ساتھ ہے بے شمال بے شمال بے شمال بے شمال تم گ grille چان جا بے شمال بے شمال تم گ نے چان جا بے شمال بے شمال میری میو boys بیتے راکت بیتے ہیں میں نے جل گے سپاو بے کوئی بجولگی سکتب آپ لوگوں نے اداس اور مایوس نہیں ہونا ہے میں پہلے بھی ورکر تھا آج بھی ورکر ہوں کل بھی ورکر ہی رہوں گا میری جگہ پہ بھی ایک ورکر پیٹی آئی کا ہی چیف منصر بنے گا اور پیٹی آئی کی حکومت ادھر کنٹینیو کرے گی ان کو اصل میں پیٹی آئی کا پتہ نہیں ہے ان کو پیٹی آئی کی فمیر میں نہیں پتا ہماری جو سیاست ہے وہ کرسی ہے اقتدار سے آج جب فیصلہ ہے تو جو میں نے جو میرا سب سے پہلا جو تھا ہمارے پالیمانی کمیٹی پوری بیٹی تو میں نے کہا شکر اللہ ہم دے کیوں کہ یہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں میں بتا رہا ہوں کہ میری اتنی حیثیت یا اوقات نہیں تھی اللہ نے مجھ یہ جو ڈھائی سال مجھ سے چھٹے نہیں ہیں اللہ نے مجھے ڈھائی سال دیئے تھے میں اس کے اوپر شکر گزار اور کرسی کی کوئی لالچ نہیں ہے انسان کی جیت کرسی کے ساتھ نہیں ہے انسان کی جو جیت کردار کے ساتھ ہے انسان کے ساتھ مجھے ہیں اور مجھے ہیں بے شمال بے شمال خان تیرے جان جاں بے شمال بے شمال خان تیرے جان جاں بے شمال بے شمال یہ مائک اس بچارے کے میں نے ویسے کبھی کوئی بات نہیں مانی آج مان لیتا ہوں تو آپ لوگوں نے اداس اور مایوس نہیں ہونا ہے میں پہلے بھی ورکر تھا آج بھی ورکر ہوں کل بھی ورکر ہی رہوں گا میری جگہ پہ بھی ایک ورکر پی ٹی آئی کا ہی چیف منسٹر بنے گا اور پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی حکومت ادھر کنٹینیو کرے گی ان کو اصل میں پی ٹی آئی کا پتہ نہیں ہے ان کو پی ٹی آئی کی خمیر کا نہیں پتہ ہم ہماری جو سیاست ہے وہ کرسی یا اقتدار سے ہٹ کے ہم ایک نظریہ کے تحت خان کے ساتھ ہیں اس پاکستان کی بہتری کے لیے خان کے ساتھ ہیں میں جو ہوا ہے جو کردار سامنے ہیں جنہوں نے کیا ہے میرے دل میں عدلیہ کی پہلے بھی عزت ہی ہے اور آج بھی ہے میں اس فیصلے کے اوپر ابھی بات کچھ نہیں کروں گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری جد و جہت ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی میں رہتا ہوں یا نہیں رہتا یہ معنی نہیں رکھتا یہ ہمارا اہد ہے کہ خان کو لانا ہے عبران خان کو لانا ہے اور یہ آج ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ گلگت بلدستان پی ٹی آئی کا قلعہ ہے اور یہ ہم ثابت کر کے رہیں گے جو یہ سمجھتے ہیں یہاں سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اور خان کی تصویر ہٹائیں گے ان سے آخری دم تک ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو آج کی جو آج کا جو فیصلہ ہوا ہماری فتح ہے مجھے کہا گیا اسمبلیان ڈیزولف کرو میں نے کہا کیوں ڈیزولف کرو کیونکہ ہم اس وقت اکثریت میں ہیں ہم دوبارہ الیکشن میں جا کے پھر ٹو تھرڈ میجاریٹی کے لیے کوشش کریں گے اور جو آئین اور قانون کا گندہ کھیل انہوں نے پاکستان کے اندر کھیلا ہے تو یہاں پہ تو آئین اور قانون بھی نہیں ہے جس خطے میں قانون اور آئین نہیں ہے وہاں پہ آئین نہیں ہے جہاں پہ آئین نہیں ہے وہاں پہ آئین گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرا یہ پیغام ہے کہ یہ یاد رکھنا یہ گلگت بلتستان ہے یہاں کی تمہیں نہ سمجھے نہ تمہیں پہچان ہے اور یہاں کی عوام پہلی دفعہ پہلی دفعہ کھڑی ہوئی ہے ایک امید کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ یہ کون سی امید تھی کون سا جذبت تھا جب 1947 سے پہلے برزغیر پاک و ہند میں پاکستان کا وجود نہیں تھا لوگوں کی آنکھوں میں ایک چمک تھی ایک امید تھی ایک منزل تھی منزل کا نام پاکستان تھا ہمارے ابا و اجداد نے جنگ لڑی اسی امید کہتے ہیں ڈنڈوں پتھروں سے ان پہاڑوں سے باہر جا کے ہم کس کے ساتھ علاق کرتے ہیں لیکن ایک وہ امید تھی امید جو منزل تھی وہ پاکستان تھا آج بھی آج بھی وہ امید ایک شخص نے جگہی ہے اس کا نام عمران خان ہے اور وہ امید جو ہے وہ منزل ہے دوبارہ یہی ملک پاکستان ہے کہ اس کی عظمت اس کی سربلندی اور جس کے لئے ہمارے ابا و اجداد نے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیئیں انشاءاللہ اس مقام پہ اس ملک کو پہنچا کے رکھیں گے اس کو جتائیں گے تو کچھ عرصے تو شاید ہفتہ ایک میں ریس کروں گا اور پھر جو بھار ہے جسم کے ایک بوجھے وہ ختم ہوگا آپ لوگ کی طرح آزادی سے پھریں گے مستی کریں گے اور اس تحریک کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ کو میں نظر آنگا سمان پارک میں عمران خان کے ساتھ خان کے ساتھ اور میں سب سے زیادہ آج شکریہ ادا کروں گا اور میں سب سے زیادہ آج شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میری بہت زیادہ سپورٹ کی آپ لوگوں نے ہمیشہ میری سپورٹ کی اور جو میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں گلگت پلتستان کی عوام کا کہ یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ مجھے موقع ملا دھائی سال کا میں نے اپنی کپیسٹی میں جتنی مجھے سمجھتی ہے میں نے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی اونس نیچ انسان سے ہوتی ہے انسان خطا کا پتلہ ہے اگر کوئی کمی ہوئی تو مجھے امید ہے کہ جو میرے علاقے کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ مجھے دھائی سال پورا نہیں ملا جو ہمارا پورا پلان تھا لیکن مجھے فخر ہے کہ میں آپ میں نے آپ کی نمائندگی کی اور ہمیشہ یہ فخر مجھے رہے گا میری بوری زندگی کہ میں آپ لوگوں کا چیف منصر تھا کیونکہ سب سے غیرتمند قوم اور سب سے گلیر قوم کے لئے تلتستان کی یہ فخر میں سمجھتا ہوں میرے یہ بہت ہے اور اب اس سے جو ابھی جو میری کرسی ہے اس سے جب اب میں نکل رہا ہوں تو میں ایک بڑے عوضے پہ جا رہا ہوں اور وہ آپ لوگوں کا گلگت بلتستان کا شہری بننا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے فخر کی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ختم کر دیں گے کسی کی ان کے لئے صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ اللہ کی امانت یہ اللہ نے لی اللہ اس سے بہت زیادہ دے گا تم لوگ آنکھیں کھلی رکھنا تم لوگ آنکھیں کھلی رکھنا اور دیکھتے جانا کہ کس کی سیاست اوپر جاتی ہے اور کس کی سیاست دفن ہوتی ہے آپ لوگوں نے جذبے کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ میں پورے جذبے کے ساتھ ہوں میں پورے جذبے کے ساتھ ہوں میں اتنے جذبے کے ساتھ شہد پورے ڈھائی سال میں نہیں تھا جو آج میں جذبے کے ساتھ ہوں تو تم لوگ جذبے کے ساتھ ہو ہو تو چلو گے خان کے ساتھ تحریک پہ چلو گے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور میں بس آئے تھا آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنے کے لیے اور ہمارا ابھی وہ میٹنگ چل رہی ہے میٹنگ کے بعد انساءاللہ اناؤنسمنٹ کریں گے تو پھر ہم پریس کانفرنس بھی کریں موسیقی